بسم اللہ الرحمن نائم آج کی ویڈیو کا بنیادی مقصد تین چیزیں بتانا ہے اور وہ بھی لے آوٹر کے اندر انڈر سکرین کیا ہوتا ہے اور سکرین کیا ہوتا ہے اور ٹائٹل سکرین کیا ہوتا ہے یہ تین چیزیں بڑی امپارٹنٹ ہیں جو پہلے بھی میں آپ بتا رہا ہوں آپ کو اس کے علاوہ میں آپ کو جو لے آوٹر کے مختلف فنکشن ہے وہ تھوڑے تھوڑے کر کے بتا رہا ہوں ورنہ میں اس کے افیکٹ بنانا اپنی طرف سے افیکٹ بنانا وہ بھی ساری باتیں موجہ آتی ہیں میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو بلکل نیو کمر ہیں نیو سٹوڈنٹ ہیں جن کو کچھ نہیں آتا جو بلکل اڈیٹنگ کے مطلق الگ بی بھی نہیں جانتے یہ وہ لوگ دیکھیں ایکسپرٹ لوگوں کے لیے ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ تو عام ہم کارروز کرتے ہیں تو میری آپ سے گزارت یہ ہے کہ وہ سٹوڈنٹ جو کہ کسی ایسے ایڈیٹنگ ٹونز وہ دیکھ رہے ہیں ان کے لیے سب سے بے جنی ایڈیٹنگ ٹونز ویسے تو پریمیر کو بہت اچھا ہے لیکن وہ بہت خائلی کلاسز کا ہے اور یہ نائنٹ اور ٹینٹو آگیا ہے ایڈی ایس جو بہت اچھا ہے اس کو دیکھیں آپ انشاءاللہ آپ کو اس کی سمجھ آ جائے گی تو چلتے ہیں اصل کام کی طرف میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ہمارے پاس جناب پڑا ہے لی اوٹر لی اوٹر میں یہ پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کسی سے ہمیں کٹ کیا تھا اور کیسے کیا تھا یہ پورا بھی کر سکتے ہیں اب ہم نے نا تین چیزیں کریئر کرنی ہیں تین چار چیزیں یہ ہمارے پاس مختلف اس کے فانشن پڑھے ہیں یہ ابھی درمیان کا ہے تو یہ ہمارے پاس یہاں پر دیا ہوا ہے انڈر سکرین ایک اور سگیسے انڈر سکرین کے طاعت ہم جب کوئی بھی ویڈیو بناتے ہیں اور اس کے اوپر ہم نے کوئی نشان لگانا ہوتا ہے یا کوئی اور اس کے اوپر یہ ہمارے پاس بک لکھ پڑے ہیں لگانے کے لیے یہ دیکھیں جب ہم اس کو لگائیں گے تو یہ اس کے موقعے کنشن جو آئے ہیں ہمارے پاس بڑے ہوئے ہیں یہ دیکھیں ہم نے جب لگایا تو یہ آخر پر جلا گیا اگر کوئی چیز ہم نے رکھنی ہو اس پکچر پہ تو اس جنگہ پہ رکھ سکتے ہیں یہ ہے اوپر والی اس جنگہ پہ ہم کوئی چیز رکھ سکتے ہیں سیوی سی جنگہ پہ آ جائے گی یہ بھی اس جنگہ پہ آ جائے گی آخر میں کوئی جنگہ پہ آ جائے گی اس کے بعد اگر ہم دکھنا چاہتے ہیں درمیان میں تو یہ درمیان مجھے آجائے گی اس کو آخری سائٹ پر رکھنا چاہتے ہیں تو اس سائٹ پہ آجائے گی اس سائٹ پر رکھنا چاہتے ہیں تو اس سائٹ پہ آجائے گی اور یہاں بھی آسکتی ہے اسی طرح سے ہم اس کو مکمل آپ کو سمجھاتے ہیں یہ انڈرسکرین کا پلاسس ہے یعنی اس طرح سے ہم ابنا بہت اچھے طریقے سے کچی پچھر کو کسی طریقے سے کہ کہاں ہم نے کوئی چیز رکھنی آئے کہیں وارٹر مارک رکھنا ہے یا کہیں اور چیز رکھنی ہے تو اس کے ذریعے یہ جو ہمارے پاس آلڈی پڑا ہوا ہے یہ غور سے دیکھیں یہ جو پڑا ہوا ہے اس کے ذریعے ہم یہ کام کر سکتے ہیں تو یہ ایک زبردست چیز ہے یہ تو ہے انڈر سکرین کے لیے اس کے علاوہ آور سکرین ہی یہاں پڑا ہے یہ مارے پاس آور سکرین ہے اگرچہ کہ بجلی چلی گئی ہے تو مجھے یقین نہیں ہے کہ یہ کام بھی کرے گا یا نہیں کرے گا اور جہاں تک بنے گا میں انشاءال آپ کو سکھاتا جاؤں گا یہ دیکھیں اب یہ آور سکرین ہے آور سکرین کا مطلب ہے سکرین سے اوپر یہ دیکھیں یہ بھی اسی طرح سے کام کرتا ہے لیکن یہ سویر کے ساتھ جو ہے توڑا تھوڑا اس کو ساتھ حرکت بھی دیتا ہے یہ بھی دیکھیں یہ بھی دیکھیں یہ بھی دیکھیں اور یہ درمیان والی پوزیشن ہے تو یہ آور سکرین کا فنکشن ہے ہم کوئی بھی چیز اس پر پٹ کر سکتے ہیں لگا سکتے ہیں کچھ بھی لگا سکتے ہیں اسی جگہ پر یہ لگے گی ہمیں ضرورت نہیں ہوگی آگے پیچھے کھیچنے کی تو یہ ایک بہترین زبردست قسم کا لے ہوتر ہے لے ہوتر میں آپ اگر لے ہوتر کے مہر بن جائیں تو آپ بہت سے کام ایسے کر سکتے ہیں کیونکہ بہت امبارڈٹ ہوتے ہیں تو اس کو لے کے جاتے ہیں اس کو اپلائی بھی کرنا چاہے تو اپلائی بھی کر سکتے ہیں یہ پہلے بھی میں آپ کو دکھا چکا ہوں کہ کیسے میں نے کیا تھا مطلب ہے کہ اس کو کیسے میں نے روٹیٹ کیا تھا تو تھینکیو پر واتنگ انشاءاللہ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ کل تک